اسلام علیکم ناظرین اکرام عمران خان اور بوشا بی بی کی عدد کیس میں سزا موتلی کا فیصلہ اور دوسری طرف سپریم کورٹ میں مقصود نشستوں والا کیس دو بڑی خبریں ہیں آج انٹرنیشنل میڈیا عدالت کے اندر پہنچا ہوا تھا اور انہوں نے آج ریپورٹ بھی کیا ہے عمران خان اور بوشا بی بی کی سزا موتلی کی درخواستوں کو مسترد کیا گیا ہے کیوں مسترد کیا گیا ہے اور کیا اس کا عمران خان کو اور بوشا بی بی کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر بڑی اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے وہ ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں اور اگلے پندرہ دن کے اندر اندر وہی عدالت کا فیصلہ دینے کے لیے جا رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے آج سپریم کورٹ کے ججز نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو صحیح دریقے سے پکڑا جیسے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو گردن سے پکڑ لینا اور پھر اس کو ہلنے بھی نہ دینا آج یہ والی صورتحال سپریم کورٹ کے اندر پیدا ہو گئی تھی دو سوال جو کہ بیسک سوال تھے وہ دو سوال ججز بار 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 پوچھ رہے تھے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل آئیں بائیں شائیں اس کے علاوہ کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا کہ جسٹس ہمارے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسی صاحب ان کی جو اکثریت ہے آج وہ عدالت کے اندر نہیں تھے یعنی کہ اکثر جج ان کے ساتھ نہیں تھے ان کے نکتہ نظر سے متفق نہیں تھے اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان اور ربشرا بی بی ان دونوں نے درخواست دائر کر رکھی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن تھی دو چیزوں کی کہ ایک تو نچلی عدالت دس دن کے اندر اندر سزا موتلی کا فیصلہ کرے گی کہ سزا موتل کرنی ہے یا نہیں کرنی اور دوسرا ایک مہینے کے اندر اندر آپ نے مین اپیلوں کے اوپر فیصلہ دینا ہے یعنی کہ یہ کیس ٹھیک تھا بھی یا نہیں تھا اور کیا عمران خان اور برشا بی بی کی سزا برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی تو آج سزا موتلی کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے تین بجے فیصلہ آنا تھا تین بجے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا گیا صرف بائیس سیکنڈ کے اندر یہ فیصلہ سنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی اپیلوں کو مصرد کیا جاتا ہے جو کہ سزا موتلی کے حوالے سے درخواستیں تھی ان کو مصرد کیا جاتا ہے اب اس کے اوپر جو قنونی ماہرین ہیں انہوں نے اپنی بڑی اہم رائے دی ہے لیکن آج پاکستان طریقہ انصاف کے جو ورکر ہیں بڑی تعداد کے اندر وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور آج انہوں نے پہنچ کر طریقہ انصاف کی قیادت کو ایک بہت بڑا سرپرائز دی ہے طریقہ انصاف کی قیادت کا سر بھی آج چکرا آ گیا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ورکرز نے سیدھا کہا عمر ایوب کو اور دوسری قیادت ہی کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے آپ لوگ ذمہ دار ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف کی جو قیادت ہے اس پر پریشر بڑھنا شروع ہو گیا ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے عدالتوں کے اندر آنا جانا لگایا ہوا اس سے کچھ نہیں ہونا باہر نکلیں اور باہر نکل کر عمران خان اور بشا بی بی کی رہائی کے لیے اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کی رہائی کے لیے ایک میسیف کمپین شروع کریں تب عمران خان باہر آئیں گے ورنہ تو حکومتی لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے کیسز تیار کر رکھے ہیں عمران خان باہر نہیں آئیں گے عمران خان ختم شد عمران خان اندر ہی رہیں گے لیکن یہ فیصلے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں یہ فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے جو انسان اللہ ماف کرے خدا بننے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ نجانے یہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں ان لوگوں کو پھر وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آ جاتی ہے اب جو قانونی ماہرین اس کو پر بات کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے جو خبر لگائی ہے وہ بھی میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں یہ الجزیرہ نے خبر لگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کیس کے اندر نفرت کے تمام جو لیولز ہیں ان کو پار کر لیا گیا یعنی کہ صرف یہ کام نفرت میں کیا جا رہا ہے اور کسی چیز کے اندر نہیں کیا جا رہا یہ انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے یہ کوئی لوکل صحافی کوئی یوٹیوبر کوئی پاکستان کا ٹی وی چینل یہ نہیں کہہ رہا یہ عالمی میڈیا کہہ رہا ہے دوسرا جوید حاشم نے اس کو پر ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ عدد کی مدد پر جو فیصلہ ہوا ہے ایسا فیصلہ اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں نہیں ہوا عمران خان اور بشا بی بی کو آج رہا ہونا چاہیے تھا سیاسی اختلافات پر اس طرح کا مقدمہ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان کو سزا دینے کے لیے کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے اور قانونی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج اگر یہ سزا موطل نہیں ہوئی تو اس کا تحریک انصاف کو عمران خان کو بشا بی بی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو لمبا نہیں کھینچا جا سکتا اگلے دس سے پندرہ دن میں مین اپیل کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا ہر صورت یہ ہائی کورٹ کی ڈیریکشن ہے اور ویسے آج جو یہ فیصلہ آیا ہے اس کو طریقہ انصاف نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا اب اسلامباد ہائی کورٹ بھی اس کے اوپر اپنا آرڈر پاس کرے گی کہ یہ کیا آرڈر بنتا ہے اب آ جاتے ہیں جی سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوا یہ سب سے پہلے تو ایک تصویر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ذرا دیکھیں کہ ججز نے اپنے سر پکڑ رکھے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو حقیل ہیں ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ ججز کہہ رہے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اپنے سر پکڑے ہوئے تھے اور آج ججز نے سوال پوچھے ججز نے سوال پوچھا جو بیسک سوال تھا جس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے کہا کہ جب لوگوں نے اپنے نومینیشن پیپرز کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں تو آپ نے ان کو آزاد ڈیکلیر کس طریقے سے کیا آپ کے پاس کیا آثورٹی ہے کیا آئین اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کو آزاد ڈیکلیر کر دیں اس بات کا جواب نہیں کوئی جواب نہیں تھا دوسرا ایک اور بڑا سوال یہ تھا صاحب زادہ حامد رضا جو کہ سنی اتحاد کانسل پارٹی کے چیرمین ہے انہوں نے اپنی پارٹی کا ٹکٹ کے لیے جو ڈاکومنٹیشن جمع کروائی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ میں سنی اتحاد کانسل سے ہوں ان کو بھی ان کی پارٹی کا نشان نہیں دیا گیا اور ان کو بھی آزاد ڈیکلیر کر دیا گیا اب ججز یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیوں آزاد ڈیکلیر کیا ہے اس کا جواب دیں اس کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں ہے سپریم کورٹ کے تیرہ جنوری والے فیصلے کو جس میں بلہ چھنا گیا اس کی غلط تشریح کی ہے اس کو غلط انڈرسٹینڈ کیا ہے یہ باتیں تو اب کھل کی ہو رہی ہیں اور ساب زیادہ حامد رضا نے بات کی انہوں نے کہا جی میں بار بار عدالت کے سامنے کھڑا ہوا کہ مجھے پانچ منٹ بولنے کی اجازت دی جائیں لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی مجھے اجازت ملے تو میں بتاؤں گا کہ جس دن کاغذاتیں نامزدگی جمع کروانے تھے اس دن کیا ہو رہا تھا یہ ساب زیادہ حامد رضا نے کہا اب وہ کھل کے بور رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کو بولنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی اس کے علاوہ حسنات ملک جو کہ سینئر کورٹ ریپورٹر ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا انہوں نے کہا جی کازی فرعیسہ آٹھ فروری کی داندلی کا کیس اس لیے نہیں لگا رہے کہ انہیں ڈر ہے کہ کوئی جج اس پر نوٹ نہ لکھ دے کہ سابق کمیشنر راول پنڈی چٹھا صاحب کہاں پہ ہیں جنہوں نے الزام لگایا تھا اسی طرح راوف حسن صاحب نے بات کی انہوں نے کہا جی آٹھ فروری کو پاکستان کی تریخ کا فراڈ ترین الیکشن کنڈکٹ کیا گیا چیف جسٹس دہائی دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر کی عزت کریں کیا وہ عزت کے قابل ہے یہ راوف حسن صاحب نے پوچھا ہے اچھا جی شاہد خاکانہ باسی سے سوال پوچھا گیا کہ عمران خان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے تو جہاں پر عمران خان کو رکھا ہوا ہے وہ کیسی جگہ ہے تو شاہد خاکانہ باسی نے کہا کہ عمران خان کو جہاں پر رکھا گیا ہے وہاں پر سزائے موت کے قیدیوں کو ہی رکھا جاتا ہے میں بھی اسی سیل میں رہا ہوں سیل کو فائیو سار ہوتل کہنے والوں کو ایک دن وہاں پر رکھنا چاہیے جو نون لی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ فائیو سار ہوتل ہے ان کو رکھے ذرا وہاں پر ایک دیں لطیف خوصہ نے بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا جی عمران خان کو جس جیل میں رکھا ہے وہ جیل ایڈمنیسٹریشن کے کنٹرول میں نہیں ہے ہم جب جیل جاتے ہیں تو پلیس والے ہماری تلاشی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر ایک کیمرے وچو ویخرے نے پجابی انہوں نے کہا کہ سر کہ جب ہماری تلاشی لی جاری ہوتی ہے تو وہ میں کہتے ہیں کہ کیمرے میں سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے اچھا جی آ کر میں چودری غلام حسین نے ایئر وی نیوز پر بڑی اہم بات کی ہے حسن ایوب نے کہا عرف ہمارے راوی بھائی کہتے ہیں کہ عمران خان رہا نہیں ہو رہے آگے سے غلام حسین نے کہا کہ جاؤ جس کو بتانا بتا دو عمران خان رہا بھی ہوگا عمران خان وزیراعظم بھی بنے گا یہ بات جا کر شباز شریف کو بھی بتا دینا آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ادھائی فائدہ